وَاللَّهِ بَا تَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ ایسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے برکت نصیب ہو گئی تو جو ہماری آمنی ہوگی پوری ہو جائے میرے پاس ایک مینیجر آئے یہ قریب ہے اجالہ میں لس کے اُس زمانے میں اُس زنخواہ دو لاکھ روپے ایک مہینے کی تھی جبکہ ڈالر کریٹ اٹھارہ روپے تھا اب تو ایک سو ساٹھ ہے نا ڈالر کریٹ روپے کے مقابلے میں اُس وقت ڈالر کریٹ صرف اٹھارہ روپے تھا آپ سوچیں فیسہ کتنا قیمتی تھا مضبوط تھا تو دو لاکھ روپے اُس کی تنخواہ تھی اور ٹیکس فری تنخواہ تھی یعنی ٹیکس مالک دیتے تھے دو لاکھ روپے اُس اپنے گھر لے کے جاتا تھا اور آنسوں سے رونے لگ گیا میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میرے خرچے پورے نہیں ہوتے دو لاکھ روپے اتنخواہ اور اُس کے خرچے پورے نہیں ہوتے پھر میں نے اُس سے پوچھا کہ ہوا کیا اُس نے کہا جی کہ میری بیوی چاہتے تھی خلان گاڑی میں اُس کے لئے لوں میں نے اتنی مہنگی گاڑی خریدی اور گاڑی کو پہلے دن لے کے گیا بینک کے سامنے کھڑا کیا اور بینک کے اندر گیا چپ نکلوانے کے لئے جب باپس آیا تو ایک موٹر سائیکل والا بے قابو ہو گیا تھا اُس کا موٹر سائیکل میری نئی گاڑی کے اندر لگا اور گاڑی ٹوٹل خراب ہو گیا کرونوں کا نقصان ہو گیا پھر کہنے لگا کہ بیوی کہتی تھی کہ لاہور میں ڈیفنس کے اندر کوئی مجھے دو کنال کا فلات لے کے گھر بنا دے کہتے ہیں میں نے ایک بندے سے وعدہ کیا اُس کو بیانہ بھی لے دیا وہ بیانہ لے کے بھاگیا پھر کہتے ہیں کہ میں نے اُس سے دگنی قیمت کے دوسرے جگہ خریدا اور میں نے بیوی کو کہا کہ اب میں مکان بناتا ہوں میں نے ایک کمپنی کو اُس کا ٹھیکہ دیا کمپنی نے وہاں اپنے بندے بھیجے اور انہوں نے کہا کہ آدھے پیسے پہلے لیں گے آدھے پیسے ساتھ ساتھ لیں گے میں نے آدھے پیسے دے دیئے کڑوں نے کام شروع کیا تین دن کے بعد کام سڑ کے چلے گئے کہتے ہیں ایک مہینہ میں ان کے بچے خجر خار ہوتا رہا کہ کیوں نہیں آتے کیوں نہیں آتے ان کا جی ہمیں تو ایک بڑا ٹھیکہ مل گیا ہے ہمیں تو اب یہ کام مسئیبت نظر آتا ہے ہم نہیں آسکتے کسی اور کو بلا لو کہتے ہیں میرا بیانہ بھی گیا اور دوسرے پیسے بھی کھائے اس کا میرے پیسے اتنے ضائع ہوتے ہیں کہ میرا دو لاکھ میں خرچہ پورا نہیں ہوتا اب آپ بتائیے دو لاکھ روپیہ کوئی کام نہیں تھا مگر جب عمل ٹھیک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پر بندے کو الجا لیتے ہیں نا کیسا الجا ہوا تھا بیچارہ آنسوں سے رو رہا تھا مجھے امید ہے کہ جس کی تنخواد دستہ دار ہوگی نہ مزدور کی وہ اپنے گھر میں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا اور یہ منیجر صاحب دو لاکھے پہلے کے روتے پر رہے ہیں ہے booty نے یہ گزار ڷ hice کہ گزار گز орошо موسیقی